موسیقی بے گناہ میرے بھائی کو قتل کر گیا 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 ہے نہ ہماری کوئی دشمن نہیں ہے کسی کے ساتھ نام نے کبھی دشمن پا لیا موسیقی میں نے بھائی کی ابھی شادی کروائی تھی بہت اچھے طریقے شادی کروائی تھی اس کی ایک بیٹی ہے چار ماں کی موسیقی اجائد قتل ہمارا کیا ہے ہمارا شہزادہ گھوٹ دولا یعنی کہ اس کا ڈیٹھ سال پہلے شادی ہوا تھا موسیقی اس کی بیٹی ہے دوسری چھ ماں کہ آپ مجھے بتاو اس کا کیا ہوگا وہ جب بڑی ہوگی تو کیا پوچھے گی ہمارے سمس کو کیا جواب دیں گے کہ تیرے باپ کو کس طرح قتل کیا گیا تھا کس طرح شہید کیا گیا تھا مجھے معلوم نہیں نہیں تھا کہ میں کام سے گیا ہوا تھا مجھے کول آئے کہ بھائی آپ کے پلارٹ پر فائرنگ ہو چکے ہیں اور آپ کے بھائی کو گولیں لگی ہیں اس کے بعد میں جیسے پلارٹ پر پہنچا ہوں تو بہت رش لگی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں جب ہسپیٹل پہنچا ہوں تو میرے بھائی کی ڈیٹ ہو چکی تھی مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کون تھے کیا تھے کیا معاملات تھے ابھی تک پتا نہیں چلا کہ کون تھے میرا بھائی چلا گیا ہے اور کیا معاملات ہوئے ہیں اللہ کو پتا ہے اللہ سب جانتا ہے اللہ بہتر کرے گا بس میں انصاف مانگتا ہوں آئے جی سن سے ڈی جی رینجس سے ہم کام کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے سب کام کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے ہیں بے گناہ میرے بھائی کو قتل کر گیا 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 ہے نہ ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے کسی کے ساتھ نہ ہم نے کبھی دشمن نہیں پا لی اپنا کام کرتے ہیں کام کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں ابھی شادی کروائی تھی بہت اچھے طریقے سے شادی کروائی تھی اس کی ایک بیٹی ہے چار ماں کی وہ کبھی بس کام پہ چکر مارتا تھا کبھی کسی سے کوئی لینا نہ دینا کوئی اسے معاملات نہیں تھے بس ہمارے حالات ایسے ہیں میری والدہ بے حال ہے والد صاحب میرے ٹوٹ چکے ہیں ہمارا گھر پورا ٹوٹ چکا ہے کیونکہ ہمارے لائف کے اندر پرخاندان میں ایسا واقعہ نہیں ہوا پردادوں سے لے کر اب تک پورا علاقہ جانتا ہے ہم صرف کام کرتے ہیں کام کے علاوہ ہمارا کچھ نہیں ہے پورا جاری جانتا ہے کہ یہ ملہ برادری یہ صرف کام کام کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے دیکھیں جی یہ بہت ہی انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس طرح کہ آپ کو بتا ہے ریاض ملہ جو کہ یہاں پر تمام لوگ یہاں علاقے کے جتنے بھی لوگ ہمیں ملے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں اس کے کردار کے بارے میں کہ وہ نیایت یہ ایک غریب اور جو ہینا محنت کے شنسان تھا جس نے اپنی محنت کر کے اپنے بچوں کے لئے سب کچھ کیا لیکن کراچی شہر کے اندر جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کی مافیاز ہیں جو کہ محنت کشوں کو یہاں سکون سے جینے نہیں دیتے ہیں اور اسی طرح یہی بھی اجل کا نشانہ بنے ان کی طرف سے اس غریب مظلوم جو ہے ریاض ملہ کو وہ جو ہے ٹرگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا کراچی شہر کے اندر ہم یہاں کی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں سندھ ملہ فورم کی جانب سے کہ جو بھی قاتلین ہیں ان کو فلفور گرفتار کریں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں کیونکہ اگر اس طرح سے یہ نہیں ہوا تو آج یہ ریاض ملہ کے ساتھ ہوا ہے کل ہو سکتا ہے اس کا نشانہ کوئی اور بنے لہٰذا انتظامیہ کو چاہیے اس پر فورم نوٹس لیں اگر انتظامیہ اس پر نوٹس رہی لیتی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری برادری جو بھی ہماری ملہ میرانی برادری ہے ان کو بلکہ خاص طور پر سندھگوں یا جتنا بھی ہے مظلوم کراچی کے اندر جو رہتا ہے ان سب کو انشاءاللہ ہم ایک جگہ یک جگہ جمع کریں گے اور انشاءاللہ آئے کے لاحے عمل جو ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ہم لوگ اندر انسان دادو سے آئے تھے پنچ تیس چالیس سال سے ہم لوگ لیاری میں رہ رہے ہیں لیاری ہمارا دوسرا گھر ہے اور الحمدللہ لیاری والوں نے بہت پیار کیا ہوا ہے ہمارا سہر سے زیادہ جو بھی کمی یہاں پہ رہتی ہیں سندھی ہیں بلوچ ہیں کچھی برادری ہیں جو بھی ہیں لیکن یہ تیس پینتیس سالوں میں پہلی دفع ہوا ہے کہ اس ناجائز قتل ہمارا کیا ہوا ہے ہمارا شہزادہ گھوٹ دولا یعنی کہ اس کا ڈیٹھ سال پہلے شادی ہوا تھا میں اس کا چاچا بھی ہوں میں اس کا سسر بھی ہوں ڈیٹھ دو سال پہلے شادی ہوئی ہے اب وہ اس کی میری بیٹی ہے سترہ اٹھارہ سال کی مجھے بتاؤ وہ بیواہ ہو گئی اس عمر میں بیواہ ہو گئی اپنے آپ کو کوس رہی ہے اس کی بیٹی ہے دوسری چھے ماہ کہ آپ مجھے بتاؤ اس کا کیا ہوگا وہ جب بڑی ہوگی تو کیا پوچھے گی یہ کاروباری لوگ ہیں یہ بزنس میں نے اپنا کاروبار کرتے ہیں یعنی اچھے طریقے سے محنت مزدوری کر کے اور جو میرا داماد ہے بتیجہ ریاض ملا اس کا والد صاحب مزدوری کر کے وہ ماشاءاللہ بھی بلڈر بنے ٹھیکے دار بنے وے اور حالیہ اور اکیلے بھی نہیں ان کے ساتھ کوئی پارنر ہوتے ہیں یہ لوگ سمجھتے کہ اتنا بڑا بلڈنگ بنا رہے ہیں یہ اکیلہ اکیلہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے چاہ چاہ پانچ پانچ پارنر ہوتے ہیں اور یہ جو اس طرح ناجائے سے قتل کر دیا گیا ہے نامنوں افراد نے کھلی دہشت کر دی اور کچھ بھی نہیں ہے موسیقی